ٹپٹی اسپیکٹر اور ایس ایس پی کامران علی کی ویڈیا سے گفت ہوئے تفصیلات بتاتے میں انہیں نے کہا کہ قبل مطلوب آٹھ نومبر شام چار بچے قریب اپنے گھر سے سبزیل آنے کے لیے بزار گئی اور رات آٹھ بچے تک واپس گھر نہ پہنچی تو اس کے بھائی نے تھانے میں ساڑھے نو بچے واقعی کی ریپونٹ دائر کروائے جس کے بعد سوشل میٹیا پر بچی کے لاپتہ ہونے کی خبریں آئیں اس رسمت سے میں اور ایس ایس پی کامران علی کئی بار ڈڈیال کے اور ڈی ایس پی چودری انسر ریلی کی قیادت پر پولیس کی ٹیم تشکیل دی جس میں انسپیکٹر محمد نیسیر انسپیکٹر سکندر آزب اور محتاب خان شامل تھے جنہوں نے بچی کی تلاش کے سلسلے میں دن رات کوششیں شروع کی اور اسی دوران پولیس کے ریڈار پر اس ایریے سے گزرنے والے تقریبا 19,000 افراد کی مانویٹرنگ کی اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی چیک کیے ٹیم نے پورے علاقے میں رہنے والے جنہ رہائشن سے بھی اس حوالے سے پوچھ کچھ کی اور طویل جدوجہہ کے بعد اس ایریے میں ٹینٹ سرویس میں کام کرنے والا ایک شخص اس کو دن وہاں سے فیصلہ بات جانے کی اطلاع پر فیصلہ بات سے اسے بلا کر تفتیش کی تب پولیس کو کچھ شواہد ملنے شروع ہو گئے تاہاں ملزم بچی کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا البتہ پولیس کو کل رات ملزم نے بتایا کہ بچی فلا جنگل میں قتل کر دی ہے جس پر پولیس چیم نے رات کے اندرے میں گھنے جنگل میں تلاش کی اور بلاکر رات تین بجے ملزم کی ریحائش اور بچی کے گھر کے درمیان تقریبا سات آٹھ سو گز سے ملتہ ناس برامت کر لی پر ارکاہ کے سبسوس راکوانکی کی مزید تفتیش کی جاری ہے جس میں مزید انکشافات کی توقع ہے